دیکھیں آج میں بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم دیکھتے وہ چیزیں جسے دیکھنا چاہتے ہیں ورنہ آپ دیکھیں کہ آپ جب سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں تو کتنی گھڑیاں آ رہی ہوتی ہیں جا رہی ہوتی ہیں کتنے درخت رستے میں کھڑے ہوتے ہیں کتنی دکانیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ دیکھتے جا رہے ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کے سب کانشنس میں جا رہی ہوتی ہے وہ کانشنس میں نہیں آ رہی ہوتی لیکن جو ہی آپ کی مقصد کی کوئی چیز نظر آئی مثال کے طور پر آپ نے کپڑے لینے تھے یا کوئی اور وہ دکان نظر آئی تو فوراً آپ کی ٹینشن وہاں پر رکھ جائے گی کیونکہ آپ اسے دیکھنا چاہ رہے تھے تو وہ نظر آ گئی تو آپ نے اسے دیکھ لیا یہ زندگی کا ایک بڑا اہم اصول ہے کہ زندگی میں ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں وہی چیز ہمیں نظر آتی ہے جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے وہ ویسے گزر جاتی ہے اور ہمیں نظر نہیں آتی اب ہوتا کیا ہے آپ دیکھئے یہ جو آنکھیں ہیں یہ بنیادی طور پر ایک کیمرے کی طرح ہیں یا ایک ساملے کے ایک دروازے کی طرح ہے کہ روشنی اس سے جاتی ہے اور روشنی ایمیج کو لے کے برین کے پچھلا جو حصہ ہے اوکسیپٹل لوگ سے کہتے ہیں وہاں پہنچتی ہے اور جو چیز ہم دیکھ رہے ہوتی ہے یہ وہاں جا کے اپ سائیڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے یعنی میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم اس پین کو دیکھ رہے ہیں تو یہ پین کی کیپ ہے اور یہ اس کی نب ہے یہ برین میں جب جاتی ہے تو یہ یوں جا رہی ہوتی ہے الٹی لیکن برین کے اس لوگ میں جا کے یہ سیدھی ہوتی ہے اور ہمیں سیدھا نظر آنا شروع ہوتی ہے پھر برین کے اندر بہت سے ویجل اسوسییشن ایریاز ہوتی ہیں جو اس کی تفصیل میں جاتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے کتنے دور ہیں کتنے فاصلے پہ ہیں اس کی کیا نیچر ہے تو اس طرح کر کے جو ایک ایمیج ہوتا ہے وہ ہمارے برین میں بیٹھتا ہے اب بہت سارے یہ ایمیجز جو ہوتی ہیں یہ غلط بھی ہوتی ہیں مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہے کہ شڑک کے اوپر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں اور دوپیر کا وقت ہے اور شڑک پہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح پانی ہے یا جس میں ریٹ میں سراب ہے تو وہ ہوتا نہیں ہے پانی لیکن اس کا ایک ایمیج ایسا بنتا ہے کہ برین سمجھتا ہے کہ یہ واقعی پانی ہے یہ سراب ہے اور وہ ہوتا نہیں ہے سراب اسی طرح ہماری زدگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم جس زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں اسی قسم کی وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے حالانکہ ہو سکتا ہے دوسرے شخص کے لیے وہ زاویہ مختلف ہو اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اختلاف رائے کسی چیز کو دیکھ کے پیدا ہوتا ہے اب آپ مثال کے طور پر آپ اسے لے لیں اگر آپ اس کو یوں دیکھیں تو یہ آپ کو ایک ریکٹینگلر چیز نظر آ رہی ہے یوں دیکھیں تو یہ مختلف ہے اگر آپ اس کو بلکل یوں دیکھیں تو یہ مختلف ہے تو جس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی ڈیٹرمن کرتا ہے کہ اس چیز کی حیت یا اس چیز کی اصل پہچان کیا ہے لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کا امیج ہمارے برین میں بنتا ہے وہ امیج سیدھا ہوتا ہے اور پھر جو میمری ہماری دماغ کی اندر اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ اس کو سرچ کرتا ہے اور پھر ایک تاثر جو پیدا ہونا ہوتا ہے یا جو اس سے مقصد نکالنا ہوتا ہے انسان وہ مقصد نکالتا ہے لیکن روز مرہ کی زندگی میں ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ چیز ریجسٹر نہیں ہوتی اسے اب دیکھنی نہیں ہوتے میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بعض لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ رات کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے اب سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک آدمی جو سویا وہ ہے وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے وہ اٹھ کے کنڈی کھولتا ہے دروازہ کھولتا ہے باہر چلا جاتا ہے اور ایک چکر مار کے واپس آجاتا ہے اس کی ٹکر بھی نہیں ہوتی اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی آنکھ کو لیکن اس کے برین کو نہیں پتا ہوتا کہ کیونکہ اگر اس کو اس حالت میں آپ کوئی پٹاکہ بجا دے یا کوئی دھماکہ ہو جائے تو اس کی آنکھیں حالانکہ کھلی ہوئی ہوتی ہیں لیکن کانشس اس کی جو ہوتی ہے جو اس کے دھماگ ہوتا ہے وہ اسے کھل جاتا ہے تو وہ ششدر رہ جاتا ہے پریشان جاتا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ان تمام باتوں کا کہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں صرف وہ حقیقت نہیں ہوتی ان آنکھوں کو چیزوں کو دیکھنے کے زاویے کی بھی اہمیت ہوتی ہے اسی طرح وہ چیزیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں حقیقت میں وہی نظر آتی ہیں ہم زدگی میں جب بھی کوئی بڑا کام کرنا چاہیں یا کوئی چیز کی تلاش میں ہوں چاہے وہ ہماری ڈگری ہو چاہے ہمارا کریر ہو چاہے وہ ہماری نوکری ہو جب تک ہم ذہن کے اندر اس کی ایک بڑی ڈیفنٹ قسم کی پکچر نہیں بنا بیٹھتے اور اس کی تلاش میں نہیں لنگ جاتے وہ چیز نظر آتے ہوئے بھی ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے گی اس لیے یاد رکھئے گا کہ ہمیں وہی چیز نظر آتی ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہماری جو عام زندگی کی جو ڈیلی کی ہماری روٹین ہوتی ہے اس میں بھی آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کسی کے بارے میں غلط رائے یا نیگٹیو رائے رکھتے ہیں تو اس کی چھائیں نظر نہیں آئیں گے آپ کو اس کی برائیں نظر آتی رہیں گے آپ کو کیونکہ آپ دیکھنا اس پر برائیں چاہ رہے ہوتے ہو جس سے آپ پیار کرتے ہو اس کی چھائیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو اس لیے یاد رکھیے گا ہمیں نظر وہ آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تینکیو